السلام علیکم میرا نام ہے اکیل سبحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹریول وی لاغ اس وقت ہم موجود ہیں سینٹرل ایشیا کے ملک ازباکستان کے شہر بخارہ میں میں اس وقت بہت دن نقشبند کے مزار پہ جا رہا ہوں میرے ساتھ یہ ازباک بائی بیٹھے ہوئے ان کا نام اکمل ہے اور ان کو ایک لفظ بھی انگلیش کا نہیں آتا نہ ایک لفظ اردو کا آتا ہے نہ کسی اردبان کا تو میں ان سے اردو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم انگلیش میں کہات بھی ہوں لیکن یہ where اکملد فظ transfers ڈی ہیں اس وقت میں سانا ہے اور اکملدین ماشاءاللہ السلام علیکم buy et Habani debahar کے ایک چھوٹے سے قسمے میں موجودوں جہاں پہ عزرت بهREE نقشبند کا مزارہ اور اس کو ویزٹ کرنے کے لئے آئیں اگر میں اپکو ویزٹ کرواتا ہوں خواجہ خواجگانZھت بہاود دین نقشبندی بخاری تیس نومبر سن تیرہ سو ستائیس میں بخارہ میں پیدا ہوئے آپ سلسلہ نقشبندیا کے بانی تھے آپ کے پیروکار برسگیر پاپ و ہند میں بڑی تعداد میں موجود ہیں ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے بخارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے یہاں سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت بہاود دین سہرہ میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات حضرت خیزر علیہ السلام سے ہو گئی جو کہ ان کو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی روحانی مجلس میں لے گئی وہاں پر حضرت نے شیخ سے عرض کی کہ دعا فرمائے کہ اللہ کا اسم ان کے دل پر نقش کر جائے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر رکھا تو اسم اللہ ان کے دل پر نقش کر گیا دوسری روایت کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ذکر انائت فرمائیں آپ نے اسے اسم اللہ کا ذکر کرنے کو کہا مشہور ہے کہ وہ برطنوں کی دکان تھی اور ہر برطن پر اسم اللہ نقش ہو گیا ان روایات کی وجہ سے آپ کو نقش پند کہا جاتا ہے اب یہاں سے ہم مزار شریف پہتے ہیں کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ مین دروازہ ہے اور بالکل سامنے آپ کو حضرت بہاودین نقش پند بحاری کی قبریں انویر نظر آ رہی ہے یہاں پر بہت ہی پرسکون روحانی وجدانی ماحول ہے یہ حضرت بہاودین نقش پند کی قبر مبارک ہے اور اس کے آگے پچھے امارت امیر ہے اور یہ دیکھیں درخت ماشاءاللہ شام کا وقت ہے اور پرندے چچا رہے ہیں بہت ہی ایک روحانی قسم کی کیفیت تاری ہو رہی ہے مجھ پہ اور بلڈنگ کے بھی آپ دیکھیں کتنی کیا ہی بات ہے یہ لکڑی کے پیلرز بڑھنے ہوئے دیکھیں کتنے بڑے بڑے پیلر ہیں یہ لکڑی کے اوپر بہت ہی دیدہ زیب قسم کی نقش نگار بنائے گئے اور بیچو بیچ ایک طلاب ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تھائی خوبصورت اور یہ چوبرجی ٹائپ کچھ بنا ہوئے ہیں یہ چھوٹی سی مینارر اور یہاں پہ بھی شام کا ٹائم ہے اور یہ کافی بایر کر کے ہے بخارہ سے لیکن پھر بھی یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں آپ دیکھیں کچھ لاوت کر رہے ہیں کچھ دعائیں کر رہے ہیں ہوا ہی اللہ یموت هذا المرکد الانور حضرت الشیخ الاجل الكبیر في محیل سنتی محیل بداتی کاشف الحقائق مظہر الدقائق حجت الحق على الخلق سید محمد بن سید محمد بہاو الدین نقشبند البخاری قدس اللہ سر ماشاءاللہ ابھی شام کا وقت ہے اور بہاو الدین نقشبند کے مزار پہ ہم موجود ہیں اور یہاں پہ میری ملاقات ہوئی ہے سید فائز قادری شاہب سے اور شویب صاحب سے یہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور یہ انڈین اکوپائٹ کشمیر سے ہیں میں پاکستانی اکوپائٹ سے ہوں تو ان سے ملاقات ہوگی بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے حضرت بہاو الدین نقشبند حضرت شیخ عبدالقادر جلانی سے انتخائی محبت اور عقیدت رکھتے تھے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے مزار اقدس بغداد شریف میں بھی کندہ کیا گیا ہے اس وقت میں بیدی کے درخت سے نیچے بیٹھا ہوں شاہوں کا وقت تھا اور بہت سکون معاولہ یہاں پہ بلکل ریلیکس ہو جاتا ہے اور جنسے ہمارے پاکستان میں مزارات پہ لوگ آزری دیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی دے رہے ہیں اور بڑا ایک خوبصورت سماع ہے یہاں پہ اور بہت سوال ہے موسیقی